اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تلبیہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا سریق لک لبائک ان الحمد و نعمت لک والملک لا سریق لک ترجمہ میں حاجر ہوں اے میرے اللہ میں حاجر ہوں میں حاجر ہوں تیرا کوئی سریق نہیں میں حاجر ہوں بے سک تمام تعریف اور نعمت اور ملک تیرے ہی لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں حدیث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جمین کے دونوں کناروں تک سب پتھر درخت اور ڈیلے بھی تلبیہ کہتے ہیں تلبیہ پڑھنے کا سواب لبائک یعنی تلبیہ کہنے والا جب بلند آواز کے ساتھ لبائک کہتا ہے تو اس کے رائٹ لیفٹ دونوں طرف زمین کی انتہا تک موجود درخت پتھر مٹی اس کے ساتھ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک یہ پڑھتے ہیں ایک فضلت یہ ہے جو احرام باندھنے والا دن کی ابتداز سے غروب آفتاب تک تلبیہ پڑھتا ہے سورج غروب ہوتے وقت اس کے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا لبائک یعنی تلبیہ کہنے والا جب بلند آواز کے ساتھ لبائک کہتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے۔ خوش خبری سنائی جاتی ہے ارز کی گئی جنت کی بشارت دی جاتی ہے فرمایا ہاں سبحان اللہ ارز کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے فرمایا بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا